اسلام علیکم کیسے ہیں دوستوں امید ہے خیرے سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں بات رہیں اچھا جی مالٹا میں ریجیکشن ویزا کا جو ہو رہا ہے جو وزٹ ویزا یا ٹورس ویزا یا جوب ویزا کوئی بھی ویزا لینے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں خاص طور پر ورک پرمٹ کی بات کر لیتے ہیں تو کیوں ریجیکشن ہو رہی ہے کہ اچھا بہت ساری ریجیکشن ہوئی کچھ میرے دوستوں کی بھی ریجیکشن ہوئی تو وجہ کیا ہے کیا صورتحال ہے انڈیا میں پاکستان میں نپال بنگلہ دیش کہیں کے بھی دوستوں تو ریجیکشن کی ہو رہی ہے ایک بات سیدھی سیدھی بتاتا چلوں آپ تمام دوستوں کو اگر آپ اپنے حق پہ ہیں اپنے سچ پہ ہیں تو اس کے لیے آپ فائٹ بھی کر سکتے ہیں اپیل بھی کر سکتے ہیں اپیل والے دوست بھی یہاں پر دوبارہ ہیں جن کی ریجیکشن ہوئی اپیل کی دو مینے بعد ان کی اپیل منظور ہو گئی اپیل ایکسپٹ ہو گئی تو وہ آگے آپ کے پاس ساری چیزیں ہیں جو کہ ڈاکومنٹ بتاتا ہوں میں آپ کے پاس سارے ثبوت ہیں کہ آپ کے پاس ورک پرمیٹ ہے آپ کے پاس ساری چیزیں ایکسپیڈنس ہے کام ہے ٹکٹ ہے ساری چیزیں ہیں اچھا کچھ یوٹیوبرز کو میں دیکھ رہا تھا وہ بتا رہے تھے کچھ دوستوں نے بھی بتایا کہ ٹکٹ جو ہے وہ ریٹن لینی ہے آپ ریٹن لیں یا نہ لیں آپ کی مرضی ہے کیونکہ جب دوبائی سے ویزا لگے گا یا انڈیا سے لگے گا تو ورک پرمیٹ لگے گا اس کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ریٹن ٹکٹ کی ریٹن ٹکٹ کے بغیر بھی آپ اس ٹکٹ کو قابلے قبول ہے لیکن کوئی ڈاکومنٹ فیک ہو کوئی ایمپلائی فیک ہو یا گھر کا ایگریمنٹ فیک ہو تو پھر اس پہ آپ کو ریجیکشن بل سکتی ہے آپ اگر اپنی بات پر سچ ہیں اپنے سارے ڈاکومنٹ آپ کے صحیح ہیں ہر چیز کریکٹ ہے تو کمپنی بھی اگر کریکٹ ہے تو آپ کو ویزا ریجیکشن نہیں ملے گی کیونکہ آج کال جو کیپنٹ میں فیصلہ ہو رہا ہے جو کہ باتیں ہو رہی ہیں ہائی کمیشن میں بھی اور ساری جگہ پر اور یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر ہر بندہ اسی طرح ریجیکشن کریں گے تو کام نہیں چلے گا کیونکہ مالٹا میں یہ سمر کا سیزن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹوریسٹ بہت زیادہ یہاں پر آ رہے ہیں ٹوریسٹ کا یہ ٹوریسٹ کنٹری ہے تو ان کو بہت بڑی تعداد ایمپلائیر کی ایمپلائیر جو ہے وہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی اس پر جیسے اب ریجیکشن نہیں ہوگی دوستو میں صرف آپ سے ایک ریجیکشن کروں گا اپنی چیزیں اپنی ریکوائرمنٹ ہر چیز پوری رکھیں ایک نمبر طریقے سے یہاں پر آئیں تو آپ کو کوئی بھی نہیں رکھ سکتا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے آٹھ سال کے ایکسپیرنس کو شیئر کرتا ہوں کیونکہ میں رہتا ہوں یہاں مالٹا میں اور آپ تمام دوستو سے شیئر کرتا رہتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ